اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل این ایڈر ولاغ اور گزری ہوئی آپ سب کو عید مبارک آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنے دنوں سے میں نے کوئی ولاغ اپلوڈ نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ تھی تو اس کی یہ وجہ تھی کہ ایک تو میری طبیعت بہت خراب تھی اور بچوں کو ہو گئی تھی چھوٹیاں سو اس وجہ سے مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے اور جو ہے کام اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ جب چھوٹیاں ہوتے ہیں تو ماں کو آرام ہوتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹیوں میں تو اور زیادہ جو ہے وہ ریسپانسیبیلیٹی پیرنٹس کی بڑھ جاتی ہے کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے ان بیبیز کو فود دیا اور اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی چیز پاستہ چیز پاستہ جو ہے وہ میں دیسی سٹائل میں بناتی ہوں اور وہ اس طرح سے بناتی ہوں کہ پیاس فرائے کر کے اس کے اندر ہری مرچیں ڈالو اور اس کے اندر پاستہ ایٹ کر دو اس کے اندر تھوڑی سی بلک پیپر اس کے اندر تھوڑا سا سال اور اس کو صحیح سے فرائے کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اینڈ پہ پہ چیز ڈال دو تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی نا مطلب صبح صبح اگر بہت زبردست قسم کا یہ ناشتہ ہے کسی نے اگر چکن ڈالنا ہے لیکن میں یہاں پہ چیز ایٹ کر رہی ہوں اور اب چیز ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا تو یہ تو تھا جی ناشتہ اور اس کے بعد جی دیکھیں جی مینہ میرے پاس آکے بیٹھی ہوئی ہے اور مینہ جو ہے نا مینہ کا بس یہی کام ہے کہ ابھی ماشانہ سے بڑی ہوگی ہے تو اور بس دور لگاتی ہے مطلب بود میں نہیں آتی اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اس کے نیلز کاٹوں گی یا پھر میں اس کی گرومنگ کروں گی کیونکہ صبح اٹھ کے نا میں سب سے پہلے اس کے کان اس کی آنکھیں ساف کرتی ہوں پھر اس کی کامبنگ کرتی ہوں اچھا اس کے بعد پھر نا اس کو فوڈ دیتی ہوں اس کے بعد جب وہ کھانا کھا لیتی ہے کیونکہ ویٹ فوڈ ہوتا ہے تو پھر اس کا مو وغیرہ جو ہے نا وہ ساف کرتی ہوں اور منسہ یہ فون لے کے گھوم رہی تھی اس نے کیا کیا ہے کہ آئیکلوٹ کا پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں جانتی تھی اور فون جو ہے نا وہ لوک ہو گیا ہے سو اب یہ ان لوک صرف ایپل ہی کر سکتا ہے اور مجھے کال کرنی پڑے گی تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ ماما پلیز آپ جو ہے نا وہ کال کریں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ سب کو سلام دے لیکن پیچھے کیونکہ میوزک بج رہا تھا ہمارے نا محلے والے اتنا اچھا اچھا میوزک بجھا رہے بچوں کی چھوٹیاں اور بس چی اور یہ نیل کے کلپ تھے ایت سے پہلے کا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں جو اکرا نے نیلز کروائے تھے اور یہ اس کی پوپوں نے اس کو کروائے کے دیئے تھے اور یہ ایٹی فائیو ڈالرز پر نیلز نہیں ہوتے جو آج کل فیشن میں ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ پرانی ویڈیو ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ نیلز والے کیا بزنس کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جوب سے بیٹر ہے کہ بندہ نیلز سیکھ لے اور ایک سالون کھول کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑی کوئی اچھی انکم ہے ہی نہیں اور اب تک پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت یہ فیشن ہے نیلز کا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی سکیل ہے اگر کسی کو شوق ہے تو اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے اور سکون بھی بہت ہے کہ آپ کا اپنا بزنس ہے تو آج یہاں پہ جو ہے بن رہا ہے گوشت اور اس کے ساتھ بن رہے ہیں جی گرین بین اور چائے بن رہی ہے چائے نہ ہو تو پھر آپ کو بتا ہے ہم لوگوں کو تو گزارہ ہی نہیں ہوتا اور آج جو ہے وہ ڈانوں دودھ جو ہے وہ ختم ہوا ہوئے سو اس لیے اب مجھے پاس کھڑا مطلب نہ جب ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر میں ریگلر دودھ کی چائے بناوں تو پھر میری چائے جو ہے نا وہ ضرور چولے کے پر گرتی ہے لیکن آج میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج میں نے جو ہے نا چائے کو گرنے نہیں دینا اور آج بلکل جو ہے میں چائے کے پاس کھڑی ہوں گی اور چائے کو خود اوبالہ دلواؤں گی اور پھر اس کے پاس جو ہے کپ میں ڈال کے فوراں سے لے جاؤں گی لیکن سٹل مجھے ابھی کسی کو ٹپ اگر کوئی ٹرک آتا ہو تو بتائیے کہ پھر بھی نا میری چائے یا تو میں پتی زیادہ ڈال دیتی ہوں کڑوی بنتی ہے اب یہ ریگولر دودھ کی چائے کڑوی کیوں بنتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی حالانکہ میں جتنی چینی ڈالوں پھر چینی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ جو کڑوی پھانے ہیں وہ چائے میں رہتا ہے تو کسی کو اگر پتا ہو تو پلیز اگر آپ یہاں تک میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ تو پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ یہ جو چائے کڑوی ہوتی ہے کیوں ہو جاتی ہے اور عید اچھی گزری تھی لیکن بس عید کی مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ پھر میں کوئی بلوگ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکی لیکن میں بس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ کہیں تو پھر میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو اب یہاں پہ یہ میں نے چولا بند کر دیا تھا اور میرا یہی تھا کہ آج میں نے چائے کو جو ہے نا وہ گرنے نہیں دینا اور چائے جو ہے میری بہت اچھی بنی تھی لیکن وہی بات تھوڑی سی کڑوی تھی شاید میں پتی زیادہ سٹرونگ ہے اور میں پتی زیادہ ڈال دیتی ہوں لیکن نیکس ٹائم بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوشش کروں گی کہ چائے میں بناؤں اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب کیسی بنی ہے اب کیا چائے اچھی بنی ہے کہ نہیں لیکن آپ لوگوں کو سجیشن مجھے ضرور دیجئے گا تو آج میں وہ گوشش بنا رہی تھی اور یہ جو پریشر ککر ہیں یہ مجھے اتنا مطلب کارامت یہ ایک چیز ہے میں کہتا ہوں گھر میں کچھ اور ہو یا نہ ہو لیکن جہاں پہ بڑی فیملی ہونا اور کھانا سم ٹائمز آپ نے زلدی پہ بنانا ہو تو ککر جو ہے نا وہ بہت ہی بیسٹ ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو نا تکریباً پانچ پریشر دیکھے اور پھر میرا گوشش رہے کافی کھل چکا تھا اور اس کے اندر میں نے بینز ایڈ کر دی ہیں اور پھر میں اس کے اندر گرم پانی ایڈ کر دوں گی اور پھر جو ہے بس اس کو دوبارہ سے دو تین پریشر دیکھے اور پھر جو ہے وہ یہ میرا گوشش اور جو بینز ہیں یہ ریڈی ہو جائے گا بہت مزے کا بنا تھا اور یہاں پہ یہ ہے جی جیک فروٹ اور جو بنگلاتشی پیپل ہوتے ہیں وہ جیک فروٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں میں نے تو بنگلاتش میں جب گئی تھی تو دیکھا تھا درختوں پر اتنے بڑے بڑے جیک فروٹ لیکن میں نے اپنے ہزبنٹ سے پوچھا کہ آپ کیاں نہیں کھاتے تو کہتے ہیں نہیں ہم لوگ کھاتے ہیں جیک فروٹ تو میں نے کہاں ٹھیک ہے جب آپ کھاتے ہیں تو پھر مجھے بھی کھلوائے نا آپ نے کین والا کھلایا ہوا تب پھر جو ہے جی میری ساز جو ہے وہ لے کے آئی تھی اور بہت مزے کا تھا یہ جیک فروٹ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ اتنے مزے کھا تھا کہ موسٹ آف تا پارٹ جو تھا وہ میں نہیں کھایا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میری ساز کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ لوگ چکن کا سالن بناتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے ضرور سکھائیے گا اور ضرور بتائیے گا تو بچے جو ہیں جی وہ انہوں نے جانا تھا جی ان کے دوستوں کے گھر سو میں تھوڑی سی یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی اور میرے سامنے ایک عورت چل رہی تھی تو جب وہ ہٹ جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اب وہ چلی کی تھی دوسری سائٹ پہ ہم لوگ کے سائٹ پہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ پارک بھی ہے اور ان کے فرنڈ جو ہیں میرے بچوں کے فرنڈ رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم ان کے گھر میں پہ آئے ہوئے تھے میں گھر میں مجھے اچھا نہیں لگتا اگر میں ویڈیو بناتی سو آپ لوگ اپنی دعاوں میں بچے یاد رکھئے گا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ بچوں کے ساتھ اتنی مسروفیت ہیں اس وجہ سے بلوکس کم ہو گئے ہیں اور شاید چھوٹے بھی ہو گئے ہیں لیکن بندہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بچے پریورٹی ہیں سو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ